ایڈ کلاس دیکھئے آج اپن پڑھیں گے چوچو بیگم سبق کا نام کیا ہے آپ کیا چوچو بیگم ایڈ کلاس تو دیکھئے آج پڑھیں گے چوچو بیگم سبق پڑھنے سے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں اس کے تھوڑے سے معنی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ آپ سے متحان میں معنی بھی پوچھے جائیں گے تو دیکھئے چوچو بیگم سبق اور پیج نمبر ایٹی نائن پیج نمبر ایٹی نائن تو دیکھئے پیج نمبر ایٹی نائن ہے اور دیکھئے اس کے معنی دیکھتے ہیں معنی اس لیے دیکھ رہے ہیں اپن کے امتحان میں معنی بھی پوچھے جاتے ہیں تو دیکھئے جھروں کا ایک طرح کا روشندان جھروں کا جھروں کا کا مطلب ہوتا ہے ایک طرح کا روشندان جھروں کا جھروں کا کا مطلب ہوتا ہے ایک طرح کا روشندان محسین احسان کرنے والا محسین یعنی کی احسان کرنے والا محسین محسین کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنے والا محسین یعنی کی احسان کرنے والا چہکارے یعنی کی پرندوں کی چہچاہہٹ چہکارے یعنی کی پرندوں کی چہچاہہٹ چہکارے یعنی کی پرندوں کی چہچاہہٹ تو دیکھئے یہ تھی اس کے معنی اور دیکھئے جھروں کا جھروں کی کا مطلب ہوتا ہے ایک طرح کا روشندان جھروں کا جھروں کا مطلب ہوتا ہے ایک طرح کا روشندان غم دکھ موسین احسان کرنے والا چہکار ہیرن کی پرندوں کی چہچہار آپ دیکھتے ہیں سبق چوچو بیگم سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں یہ ہے سبق چوچو بیگم تو دیکھیں اس میں ایک کہانی دے رکھی ہے تو اس کہانی کو اپن پڑھیں گے بہت اچھی کہانی ہے تو دیکھیں ایک ننی سی چڑیا دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ایک ننی سی چڑیا چوچ میں گھانس کا سوخہ تنکا لے کر جھروکے سے اندر آئی میں نے آپ کو بتائی دیا کائے سے آئیے اندر جھروکے سے جو روشندان تھا اس میں سے کمرے کے اندر آگئی ہے تو دیکھیں یہ ایک ننی سی چڑیا چوچ میں گھانس کا سوخہ تنکا لے کر جھروکے سے اندر آئی تو دیکھیں ایک ننی سی چڑیا چوچ میں گھانس کا سوخہ تنکا لے کر جھروکے سے اندر آئی اس نے یہ تنکا اس جنگا پر رکھ دیا کیا کہے رہے ہیں اس نے یہ تنکا اس جنگا پر رکھ دیا جہاں وہ گوصلہ بنا رہی تھی اس نے یہ تنکا کہاں پر رکھ دیا جہاں پر وہ گوصلہ بنا رہی تھی وہاں پر یہ تنکا اس نے رکھ دیا یہ چڑیا بہت مہنتی اور لگن سے اپنا گوصلہ بنانے میں لگی ہوئی تھی کیا کہا گیا ہے یہ چڑیا بڑی مہنت اور لگن سے کیا کہا گیا ہے یہ چڑیا بڑی مہنت اور لگن سے اپنا گوصلہ بنانے میں لگی ہوئی تھی کیا کہا گیا ہے یہ چڑیا بڑی مہنت اور لگن سے اپنا گوصلہ بنانے میں لگی ہوئی تھی وہ تن کو درخت کے پتوں کپڑے کی قطرہ نوں وہ ترہاں ترہاں کے دھاگوں اور ستلیوں کو اپنے گوشلے کا حصہ بناتی جا رہی تھی دیکھئے وہ کیا کر رہی تھی درخت کے پتوں وہ تن کو درخت کے پتوں کپڑے کی قطرہ نوں ترہاں ترہاں کے دھاگوں اور ستلیوں کو اپنے گوشلے کا حصہ بناتی جا رہی تھی شام ہوتے ہوتے کپڑے کی قطرہ نوں شام ہوتے ہوتے گوشلہ تیار ہو گیا اب کیا کہا گیا ہے جیسے شام ہوئی گوشلہ تیار ہو گیا چڑیا اور چڑا چین سے اپنی نئی گوشلے میں جا کر سو گئے دیکھئے دن بھر انہوں نے محنت کر گئے گوشلہ بنایا کپڑے کی قطرہ نوں سے اور ترہاں ترہاں کے دھاگوں اور ستلیوں اور تن کو وغیرہ سے پورا دن چڑیا کو چڑیا کو گوشلہ بنانے میں لگ گیا شام ہو گئی ہے تو شام ہونے کے بعد چڑیا بھی تھک گئی تھی چڑیا بھی تھک گیا تھا چڑیا اور چڑا دونوں تھک گئے تھے تو دونوں کیا پھر رات کے وقت سبھی اپنے گھروں میں آرام کرتے ہیں تو چڑیا اور چڑوٹا بھی سو گئے تو دیکھئے ٹھیک ویسے ہی جیسے آپ اپنے گھروں میں اتمنان چین اور بے فکری کی نیند سوتے ہیں اور کیسے ویسے ہی سو گئے چڑیا اور چڑوٹا بھی ٹھیک ویسے ہی سو گئے جیسے آپ لوگ اپنے گھروں میں اتمنان چین اور بے فکری کی نیند سوتے ہیں جب باہر سخت گرمی ہو کیا کہا گیا ہے جب باہر سخت گرمی ہو لو چل رہی ہو بارش کا موسم ہو سردی ہو تو گھر کی چھت آپ کو گرمی سردی بھیگنے اور بیمار پڑھنے سے بچاتی ہے تو دیکھے جائے آپ کو بتایا جا رہا ہے جب باہر سخت گرمی ہو جب باہر سخت گرمی ہو لو چل رہی ہو بارش کا موسم ہو یا سردی ہو کیا کہا گیا ہے بارش کا موسم ہو یا سردی ہو تو گھر کی چھت آپ کو گرمی سردی بھیگنے اور بیمار پڑھنے سے بچاتی ہے تو دیکھئے کہتے ہیں کیا ہے کہتے ہیں کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں آپ کے سوال بھی ہیں دیکھیں امپورٹنٹ لائن میں آپ کو بڑھانے چاہ رہی ہوں یہ امپورٹنٹ لائن ہے اور یہ ہی آپ کے سوال بھی آیا ہے جس کا جواب آپ نے ابھی دیکھتے ہیں کیا ہے جو میں بڑھانے جا رہے ہوں یہ آپ کا جواب ہے آپ کا سوال ہے کہ انسانی ضرورتیں کون کون سی چیزیں کیا ہیں آپ کے سوال کیا ہے انسانی ضرورتیں کیا ہیں تو دیکھیں اس کا جواب ہے آپ کے سب یہ اس بک میں ایک سوال ہے کہ انسانی ضرورتیں کیا ہیں تو اس کا جواب ہے کہتے ہیں کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں تو دیکھئے کیا ہے کہتے ہیں کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں روٹی کپڑا اور مکان ہیں یا انڈر لائن کر لیجئے آپ کے سوال بھی ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں کیا کیا ہیں کیا ہے آپ کے سوال کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں کیا کیا ہیں تو اس کا جواب ہے کہ کہتے ہیں کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں تو دیکھیں اس کا جواب یہاں سے ہوگا انسان کی بنیادی ضرورتیں روٹی کپڑا اور مکان ہیں کیا ہے انسان کی بنیادی ضرورتیں انسان کی بنیادی ضرورتیں کیا ہے انسان کی بنیادی ضرورتیں روٹی کپڑا اور مکان ہیں کیا ہے انسان کی بنیادی ضرورتیں روٹی کپڑا اور مکان ہیں یہ آپ کے اس سبق کے جب اپن سوال جواب کریں گے تو اس میں یہ سوال ہے تو اس کا یہ جواب ہے کہ انسانی بنیادی ضرورتیں کیا کیا ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں روٹی کپڑا اور مکان ہیں تو آپ نے اس میں نشان لگائے لیا ہوگا تو دیکھئے یہ آپ کے اس میں جو سوال ہے اس کا جواب ہے تو یہ کہاں آج آپ دیکھتے ہیں اتنا ہی پڑھیں گے تو دیکھئے آپ کی یہ سبق آپ خود بھی پڑھیں گے سبق کو اور اس کی نخل بھی کریں تینٹ کلاس یہ میں نے پڑھا دیا ہے آپ کو پیج نمبر ایٹی سیون کے اوپر ہے سبق کا نام ہے چوچو بیگم تو دیکھیں یہ سبق آپ خود بھی پڑھیں جہاں تک میں نے پڑھا دیا ہے وہاں تک آپ اس کی نخل بھی کریں